اچھا دوستو یونان سے بہت ایک افسوسنا خبر آئی ہے ایک لڑکا جو پانچ سال پہلے یونان گیا تھا اور پیپر لے کے اس نے واپس آنا تھا لیکن پیپر ملنے سے پہلے ہی اس کی جو ڈیڈ بڈی ان وہ تابوت میں آگئی جب وہ واپس آیا تو گھر والوں نے اتنا جناب اس کا ایموشنل استقبال کیا کہ اس کی قبر پر بھی کلہ اور ہار اور مہدی کی ٹری اور بہت کچھ رکھ دیا جس نے پورے علاقے کی جتنی بھی فیملیز تھیں ان کو رولا کے رکھ دیا ہوا کچھ یوں ہے کہ ایک لڑکا جس کا نام غلام حیدر اور بلکل ینگ ایج تھی آج سے پانچ سال پہلے ڈنکی لگا کے وہ براستہ ترکی اور یونان گیا تھا اور یونان پہنچ گیا اس کے والدین کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ تو یہ وہاں سیٹل ہی نہیں ہوا اور کبھی چھپ کے کام کر رہا ہے کبھی جناب اپنی جو وہاں پہ ڈاکمنٹیشن اس کا پروسس کر رہا ہے لیکن جب اس نے تھوڑے سے پیسے کمانے شروع کر دیئے تو وہ بھی تھوڑا خوش ہونے لگا جو ہم ہیں پاکستان میں ہم بھی تھوڑے سیٹسفائی ہوگی کہ چلے کام از گم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اب جب پیپر بنائے گا واپس آئے گا تو اس کی دون دام سے شادی کریں گے اس کا تعلق غلام حیدر کا بیسکلی سرائی عالمگیر کے پاس ایک گاؤں ہے چوہ راج گان وہاں سے تھا اور یہ ایک بہن اور ایک بھائی یعنی ٹوٹل دو بچے تھے اس فیملی کے بھائی غلام حیدر اور ایک بہن چھوٹی ہے تو غلام حیدر جو ہے نا وہ بہن کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے باہر گیا لیکن ہوتا تو وہ ہے جو اللہ کو منظور ہو تو جب جناب پتا چلا تو گاروانوں پر ایک کیامت ٹوٹ پڑی اس کے والد کا کہنا ہے کہ یہ کام کرتا تھا تقریباً ایتھنز جو یونان کا دارالک امت ہے وہاں سے تقریباً بارہ کلومیٹر دو تھا اور وہاں ایک جزیرہ شروع ہو جاتا پھر جزیرہ بھی بہت بڑا تھا وہاں پر کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور ریزنیبل پیسے اس کو مل جاتے تھے سات سال بعد اس کے پیپر ملنے تھے لیکن پانچ سال بعد ہی اس کو کہیں اور سے بلاوا آ گیا اور وہ پاکستان زندہ آنے کے بجائے اپنے رب کے پاس چلا گیا وہاں سے ہی ایک نہائید دردناک اور افسوسنا خبر ہے دیکھیں دوستو ہوتا پتا کیا ہے یہ بیسکلی ایک خبر نہیں ہے یہ کوئی ان کے والدین سے پوچھے جن کا لخت جگر اس حالت میں دنیا سے جاتا ہے کہ جب اس کے ساتھ بہت ساری امیدیں وابستہ ہوں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ دنیا میں مشکل کام باپ کے لیے یہ ہوتا ہے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ کندے پر اٹھانا یہ سب سے تکلیف دے عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایسی تکلیف سے بچائے یہ بیسکلی ایک سال میں پانچواں حادثہ ہے یونان میں روڈ ایکسیڈنٹ کا یہ پانچواں ہے غلام حیدر جو ہے نا یہ پانچواں بندہ جو ایک سال کے اندر یونان میں ٹریفک حادثے سے جامبک ہو چکا ہے آپ کو پتہ یہ ہے کہ اکثر اسی چینل پر ہم آپ کو خبریں دیتے رہتے ہیں باہر کے حالات اور وہاں کی جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں تو بڑا ایک دردناک واقعہ تھا جو پردیس میں لوگ رہتے ہیں وہ ہر وقت جو ہے نا وہ ڈرے سہمے ہوتے ہیں خاص طور پر جب تک ان کے پیپرز نہیں بنے ہوتے کہ وہ پکڑی نہ جائیں کیونکہ اتنی محنت کر کے وہ ڈھنکی لگا کے باہر آئے ہیں اور اگر پکڑے گئے تو ڈیپورٹ کا دیا جائے گا اور ساری محنت پیسہ اور جو بھوک پیاس برداشت کی ہے جنٹوں کی بری بری باتیں بھی سنی ہیں تو وہ سارا ملیا میٹ ہو جائے گا تو ابھی جو غلام حیدر ہے نہ جانے اس نے زندگی میں کیا کیا خواب دیکھے ہوں گے اس کی فیملی نے کیا کیا امیدیں لگائی ہوں گی آپ نے اس بیٹے کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی فیملی کو صبر جمیل عطا کرے اور غلام حیدر کو بھی جنت میں عالی مقام بتا فرمائے بہت بڑا صدمہ ہے تو یہ چھوٹی سی چیزیں آئی تھی ہمارے پاس آپ ڈیٹس آئی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کہا دیں جہاں رہے خوش رہے اور انگزیب کے اجازے دیجئے اللہ حافظ